بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چپل کو سیدھی کر دو آخر کیوں اس کی وجہ ریزن اور سبب کیا ہے اس کے اندر کون سے حکمت چھپی ہوئی ہے دیکھئے اسلام کے اندر عدب کا خاص خیال لکھا گیا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا من توازع لیلہ رفعہ اللہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کسی کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے اسے عزتوں سے نوازتا ہے تو اس عمل کے اندر عدب ہے اور توازو ہے چپل کو صحیح دھنگ سے نہ رکھنا یہ عدب کے خلاف ہے اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ چپل اپنے طرز پر نہیں ہے چپل الٹی پڑی ہوئی ہے اس کے باوجود اگر اس چپل کو سیدھی نہیں کرتا ہے تو یہ توازو کے خلاف ہے تو چپل کو صحیح دھنگ پر رکھنا یہ عدب ہے یہ عدب کے عین مطابق ہے اور الٹی چپل کو سیدھی کر دینا یہ تباز ہو لیکن اس عمل کو کوئی سنت نہ کہے کوئی فرض نہ کہے کوئی واجب نہ کہے کوئی مستحب نہ کہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص الٹی چپل کو سیدھی نہیں کرتا ہے تو اس پر لوگ لانتان کرتے ہیں اور اس پر ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے حدیث میں یہ آیا ہے اگر کوئی شخص الٹی چپل کو سیدھی نہیں کرے گا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اُلٹی چپل کو سیدھی کرنا یہ عین توازو ہے اور چپل کو صحیح طرز اور صحیح ڈھنگ سے رکھنا یہ عدب کا تقاضہ ہے یقینا یہ عمل درست ہے اور توازو کے عین مطابق ہے لیکن اس عمل کو سنت سے نہ جوڑا جائے حدیث سے نہ جوڑا جائے توا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں ممالینا اللہ بل آئیکن کو دبا دے تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے